اسلام علیکم ناظرین آج آپ سے خوشخبری شیئر کر رہے ہیں اور خوشخبری یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے اعتقاف کا سلسلہ شروع کیا تھا تربیتی اعتقاف کا سلسلہ کامیاب رہا اور پوری دنیا میں معاشر لوگوں نے گھروں میں استفادہ کیا اور ظاہری باطنی ترقی انہوں نے حاصل کی اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک آیا اور پھر اس فیڈ بیک کے ساتھ لوگوں کا یہ بھی مطالب آیا کہ سال بھر یہ سلسلہ جاری ساری رہنا چاہیے تاکہ ہم باقی گیارہ مہینے کے اندر بھی اسی طریقے سے تربیتی اعتقاف کے در شریک ہوتے رہیں اور ہماری روحانی ترقی ہوتی رہے کیونکہ دنیا سے دل ہٹ کے خدا کی محبت کے اندر دل ہمارا سرشار ہونے لگا ہے لہذا ہم چاہتے یہ نعمت قائم رہے تو پھر ہم نے آپ حضرات کی خواہش اور محبت پر یہ سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ کیا ہے اب ہم ہر مہینے کے آخری ویکنڈ کے اندر تین دن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے گویا کہ یہ خانقہ ہی سہروزہ لگتا رہ گا اور آپ حضرات اپنی تربیت کرواتے رہیں گے اس میں جو دور کے لوگ ہیں وہ لوگ جائے وہ لائیو ہماری اعتقاف کے اندر اور ہماری تربیتی چلے کے اندر شریک رہیں گے اور جو فیزیکلی ہمارے پاس یہاں آنا چاہیں گے وہ یہاں نیویارک میں آ جائیں گے اور جو مرد حضرات جو اپنی مسجد کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ اعتقاف کر لیں گے اس لئے جو اس کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اب یہ جون کا آخری جو ویکنڈ ہوگا آخری ویکنڈ ہوگا اور اس کی ٹائمیں ہیں کہ جمرات کی شام سے جمرات مغرب یعنی شب جمعہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ پہنچ جائیں گے یہاں اور مغرب سے پہلے جب پہنچ گئے تو اب ہمارے اعتقاف کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر شب جمعہ پھر جمعہ ہفتہ اتوار اتوار کی زور تک اتوار کی زور تک آپ کی یہ تربیت ہوتی رہے گی اور خان کا یہ سہروزہ لگے گا جس کے اندر آپ کو آمال و اشغال کروائے جائیں گے لہذا جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ تیار ہو جائیں اور میرے وڈس اپ پہ بھی مجھے میسی کر سکتے ہیں اور ہم مستقی ایک لنک بھی اس کا تیار کر رہے ہیں وہ لنک سے بھی آپ جائیں جائیں کر لیں گے جیسے ہمیں تربیت اعتقاف رمضان کا لنک بنایا تھا اور آپ نے جائیں کیا اور پوری ہمارے سامنے لیسٹ ہے ایسی اب یہ منتلی اعتقاف کا یہ سلسلہ چلے گا اس کے اندر آپ ازاد جائیں اگر فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں مرد عورت تو فیملی بچے نہیں بچے نہیں ایسے بچے بڑے سمجھدار جو کچھ سیکھیں اب وہ آ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں آپ کے لئے احتوام کیا جائے گا لہذا ہماری تین مسجدیں ہیں خون جامعہ مسجد ہلسائی ڈیونیو ہے اسی طرح یوسفین مسجد لانگا لینڈ ہے اسی طرح آرفی مسجد یونکر ویسچیسٹر ہم جو ہر مہینے جون کے اندر یہاں خون مسجد اس سلسلہ شروع ہوگا جون کے بعد پھر جو جولائی کا احتقاف یوسفین مسجد میں ہوگا ایڈیو گست کا آرفی مسجد یعنی کشمیر اسلامی سینٹر میں ہوگا اسی طریقے سے ہم اس کو روٹیٹ کرتے رہیں گے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اب اس وجہ اپنا نام ہمیں بھیجنا شروع کر دیں ہم انشاءاللہ ان کا احتمام کریں گے اور یہاں پر ہمارے ساتھ تربیت کا سہروزہ خانقائی امور ہوتے رہیں گے اور یہاں فیزیکلی میرے ساتھ بیٹھ کے لائے 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 کے ضربے لگائیں گے اور جو خواتین ہیں ان کے لئے دوسری منظر پر باپرتا انتظام ہے وہ باپرتا وہاں پر جو ہوں گی وہاں پر وہ آمال و شغال کرتی رہیں گی مرد حضار مسجد میں میرے ساتھ احتقاف کریں گے اور وہ یہ احتقاف کا سارا نظم وہ لائیو ٹی وی پہ آ رہا ہوگا اور آپ دنیا کے دوسرے خطوں پہ ہیں تو وہاں سے لائیو ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ ادھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہٰذا ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سلسلے کو کامیاب فرمائے کیونکہ ظاہر ہے کہ تربیہ دیتقاف کا بہت اچھا فیڈبیک آیا اور ہماری خواہش ہوئی کہ ہم اس خان کا ہی سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت اتا فرمائے انشاءاللہ مزید معلومات سے آپ کو روشنات ہم کراتے رہیں گے لیکن آپ ارادہ کر لیں اور اپنے سکیجل سیٹ کر لیں کہ ہر مہینے کے آخری ویکنڈ کے اندر ہم نے یہ نظر بنانا ہے اور اس حساب سے آپ ہمارے سر تشویل آسکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت اتا فرمائے آمین یارب العالمین